بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میں استاذ علام رسول بکریوں کے بچوں کی کیار میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات دیتا ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوستہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا مٹن بھی دبائیں پیارے دوستو جب بکری کا بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کی پہلی پہلی خوراہ کا آپ نے دینی ہے چینی ہو آدھا چمچ اور آدھا چمچ اوپر پانی ڈال کر اس کو انگلی سے ہلا لیں تازہ سادہ پانی ہو اور پھر جب وہ گھڑا گھڑا ایک چمچ ہو جائے گا تو اس کو آپ نے انگلی پر لگا کر اس کے موں میں دینا ہے اور وہ اس سے دودھ پینے کا طریقہ بھی سیکھ جائے گا اور اس کے علاوہ اس کا علاج بھی ہو جائے گا اس کا پیٹ بند نہیں ہوگا اور یہ پہلی خوراہ جو ہے یہ بہت ضروری اور لازمی ہے نمبر دو جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے آپ یہ عمل کر لیں تو آپ نے دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ اس کا بکری کے دودھ سے اس کا پیٹ بھروانا ہے اور جو بھی دودھ تھنوں میں ہوتا ہے وہ ہی دودھ پیلانا ہے اس میں سے کوئی ضائع نہیں کرنا جتنا ہی گھڑا ہو تو ہو لیکن دینا وہ ہی ہے وہ ہی ان کی صحت کے لئے مفید ہے آپ نے اچھی طرح ان کا پیٹ بھروانا ہے وہ تھک جاتے ہیں پھر بیچ میں تھوڑا بہت وہ رسٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ سبارہ پلاتے رہے جب تک ان کا پیٹ نہ بھر جائے جب اس کا پیٹ بھر جائے تو پھر آپ کا اس طرح سمجھیں کہ آپ کی پہلی کیار مکمل ہو گئی چونکہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی سب سے موزی مرض یہ ہوتی ہے کہ ان کا پیٹ بند ہو جاتا ہے تو جب آپ یہ دو کام کریں گے تو ان کے پیٹ بند ہونے کی آپ کی ٹینشن انشاءاللہ ختم ہو گئی اس کے بعد آپ نے ان کو پہلے دن میں تین مرتبہ دودھ ماہ کا پلانا ہے پھر جو ہے اس کے بعد جب وہ تقریباً ڈھائی سے تین ہفتوں کے ہو جائے تو پھر آپ نے صبح و شام کرنا ہے اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ بکری کا دو زیادہ ہو تو تین وقت بھی پلا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں اور جب آپ کے بکری ایک چار ہفتوں کے ہو جائے نا جی اس کے بعد آپ کی تیسری کیار شروع ہوتی ہے آپ نے ان کو تازی روٹی کا ٹکڑا لینا ہے اور اس کو آپ نے بیچ میں گوڑ تھوڑا سا میٹھا ملانا ہے اگر گوڑ نہ ملے تو چینی ہو جائے تو بھی بات بن جائے گی ہلکا سا میٹھا کریں اور بالکل مقتصار سی چوری ٹیپ بنائیں جو بچے بنتے کھیلتے ہیں اس سے بھی آدھی ہاتھ کے ساتھ اور اس نرم ملائم وہ اس کے مومیں دیں اور آگے اس کے ہاتھ کر لیں تاکہ وہ نکال نہ سکے تو پھر آپ اس کے ساتھ چار پانچ منٹ لگائیں تھوڑا بہت کھا لے گا تھوڑا بہت نکال لے گا پھر شام کے وقت دن میں دو مرتبہ تین مرتبہ یہ آپ ان کی کیار کریں پھر وہ زیادہ سے زیادہ تین سے پانچ دن کے اندر خود کھانا شروع کر لیں گے پھر جب خود کھانا شروع کر لیں تو پھر آپ نے اس جو چوری بنانی ہے اس میں ہلکا سا ڈالڈا گھی ڈال دینا ہے اور پھر چاہے تو میٹھا بند کر دینا ہے اور پھر وہ کھلانی شروع کر دینی ہے بہتر یہ ہے کہ دودھ پلانے سے پہلے کھلا دیں اور بعد میں کھلائی جائے تو بھی فیدہ یقصہ ہے تو آپ پھر اسی طریقے سے ان کو چوری کھلاتے رہیں جب آپ کے بکرے پچاس دن سے اوپر ہو جائیں گے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ اگر روٹی آپ کے ہاں مسئلہ نہ ہو تو پھر وہ روٹی کی چوری ہو اگر آپ کے لئے وہ مسئلہ بنیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو دلیا گندم کا اور بہتر ہے کہ آدھا گندم ہو اور آدھا چنا ہو اس کا دلیا کرنا ہے اس میں ہلکا سا یعنی ایک یا آدھا چمچ سے شروع کرنا ہے ایک وقت میں آپ نے دلیا بلکل مقتصر سا لینا ہے اس کا وزن میں سمجھتا ہوں دو تین گرام شروع ہوگا اتنا صبح اور اتنا شام کو اور آدھا چمچ بیچ میں ڈال رگی اور اس کے بعد آپ نے یہی اہستہ اہستہ خوراک بڑھاتے جانا ہے جب آپ کا جو بچہ بکری کا ہوگا وہ پھر تین ماہ تک جب جائے گا تو اچھی طرح وہ دلیا کھائے گا اور بیچ میں جو ہے ڈال رہا بھی گھی بھی کھائے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں دین دگنی اور شام کو چگنی وہ ترقی کرتا جائے گا اور اس کی ہڈی بھی بڑھے گی اس کا قد کاٹ بڑھے گا اور پھر جیسے جیسے دودھ بکری کا کم ہوتا ہے جو کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کا پیٹ نہیں بڑتا تو پھر وہ اضافی یہ خوراک کھائے گے تو ان پر کمزوری نہیں آئے گی بلکہ وہ بڑھوتری زیادہ ہو جائے گی تو اس کے علاوہ اگر گرمی کا موسم ہو تو پھر آپ شام کے شام کو یعنی ڈال ڈگی دینا ہے اگر سردی کا موسم ہو یا درمینا تھنڈا موسم ہو تو پھر بھی آپ نے صبح و شام ڈال ڈگی بیچ میں ڈالنا ہے لیکن وہ جو دلیا ہے وہ آپ نے صبح و شام جاری رکھنا ہے تو پیارے دوستو آپ چاہے تو ایک سال تک بھی بکرہ رکھتے ہیں تو ڈال ڈگی بھی اس طریقے سے بڑھتا رہے گا اور دلیا بھی بڑھتا رہے گا تو پھر آپ کا جب بکرہ میں سمجھتا ہوں چھ مہینے کی عمر کا ہوگا تو وہ آپ کا ایک سال کا نظر آئے گا جب سال کا ہوگا تو آپ کو بہت بڑا ایک بریڈر آ جائے گا ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے اور آپ نے حفاظت ان چیزوں کی کرنی ہے کہ جب بکرے آپ کے ہو جائیں دو ماہ کے تو آپ نے بیرونی ڈیورمنگ کرنی ہے اور اس کے بعد ان کو ریت مٹی کھانے سے بچانا ہے اور چار سے ساڑھے چار مہینے کی عمر میں آپ نے اندرونی پیٹ کے کینوں والی ڈیورمنگ بھی کرنی ہے ان کی اور اسی طریقے کے ساتھ دوسری بکریوں کے طریقہ کار سے ان کی کیار ہوتی جائے گی اور پھر گرمی دھوپ سے بچا رہا ہے چونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ دھوپ میں بیٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کو خود کو دیان دینا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ مٹی وغیرہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ ایسی جگہ پر رکھیں کہ وہ جو ہے مٹی بھی نہ کھائیں اور آپ کو یہ ملہم ہونا چاہیے کہ وہ مٹی جو ہے اس کا علاج نہیں ہے کہ نہ کھائیں وہ جو ہوتے ہیں پگلپن کی وجہ سے وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اس لیے آپ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں وہ مٹی کھائی نہ سکیں نیچے نہ ہو نیچے بھوسا وغیرہ کوئی چیز نیچے ڈال دیں تاکہ آپ کے بکرے جو بچے ہیں ان کو یہ مسائل بھی نہ آئے اور یہ مسائل آپ کے بیس پچیس دن سے لے کر ڈیڑھ مہینے تک یعنی پیٹالی سے پچاس دن تک ہی رہتا ہے اس کے بعد اگر آپ نے نہ کھانے دیا تو پھر وہ ریت مٹی نہیں کھائیں گے اور اس کے علاوہ اگر ان کو موشن لگے تو ان کو وہی سلفر ڈیم اڈین دینا ہے اگر بخار ہو تو بھی وہ ہی کیار کرنی ہے کوئی بھی مرض ہو تو آپ نے وہ ہی کیار کرنی ہے جو اب بکریوں کی کرتے ہیں لیکن ان کی جو ہے آپ نے وزن بچوں کے حساب سے کافی کم رکھنا ہے جتنا ان کا وزن ویٹ ہے اتنی ہی ان کو میڈی سندین مٹی ہے تو پیارے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اب میں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ